اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس برڈز پوائنٹ اور میں ہوں مہر محمد شہباز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے کاؤکٹیل ویسز لو برڈز کے ان دونوں پرندوں کے اندر پیسہ کس پرندے میں زیادہ ہے بریڈنگ ریشو کس پرندے کی اچھی ہے بریڈنگ پروگریس یہ کیسے کرتے ہیں مارکیٹ میں کس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو دوستو یہ سب دیکھنے کے لیے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور نائے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک مہنچ سکے دوستو آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تاکہ آگے بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ٹوپک کی جانب اور ایک ایک چیز آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں اس کے لیے دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور نائے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو سب سے پہلے ہم لیں گے دو پیرز ایک پیر ہم لیں گے لوب برڈز کا دوسرا پیر ہم لیں گے کاؤکٹیل کا لیکن یاد رہے دو پیرز ایسے ہم نے لینے ہیں جن کی پرائز سیم ہو یا انیس بیس کا فرق ہو زیادہ فرق نہ ہو تب ہی ہم ان دونوں میں ڈیفرنس نکال سکیں گے دوستو لوب برڈز کے اندر ایک پیر ہم لیں گے کامل لٹینو کا کاؤکٹیل کے اندر ایک پیر ہم لیں گے گری کاؤکٹیل کا ان دونوں کی پرائز آج کل ملتان کے اندر سیم چل رہی ہے دوسرے شائروں میں شاید کوئی انیس بیس کا فرق ہو لیکن ملتان کے اندر ان دونوں پریندوں کی ایک ہی پرائز ہے دوستو ایک ہی پرائز کے دو پیرز ہم نے لے لیے ایک پیر ہم نے لیا لوب برڈز کا دوسرا پیر ہم نے لیا کاؤکٹیل کا ان دونوں کی پرائز سیم ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں پریندوں کے بریڈنگ پروگریس کے بارے میں دوستو بریڈنگ پروگریس میں سب سے پہلے آتی ہے پیرنگ پیرنگ کرنا دوستو لوب برڈز کی پیرنگ کرنا تھوڑا مشکل ہے تھوڑا نہیں بہت مشکل ہے جب تک ہم لوب برڈز کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے نہیں اس کی ہڈی چیک نہیں کرتے تب تک ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے اس کی نسبت دوستو کاؤکٹیل کا پیر بنانا بہت ہی آسان ہے کاؤکٹیل بیٹھے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میل ہے یہ فی میل ہے جبکہ لوب برڈز کو ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے اس کی ہڈی اور جوڑ چیک کرنے پڑتے ہیں تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے دوستو پیرنگ کے بعد لوب برڈز آٹھ ماہ نو ماہ کی ایج میں بریڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ کاؤکٹیل گیارہ ماہ کی ایج میں بریڈنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے اس میں دوستو ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جب آپ پرندے لائیں آپ مثال کے طور پر آپ لوب برڈز لاتے ہیں وہ ریڈی ٹو بریڈ ہیں ان کی ایج ہے آٹھ ماہ تو آپ نے فوراں سے انہیں مٹکیاں یا باکس لگا کر نہیں دینے کم از کم آپ اپنے پرندوں کو ایک ماہ کیج کے اندر کھلا چھوڑیں جب وہ مستی میٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ نے باکس لگا کر دینے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بریڈنگ ریزلٹ اچھا آتا ہے اگر آپ فوراں سے باکس لگا دیتے ہیں نیو پرندے ہیں نیو گھر ہیں تو فوراں ہی وہ باکس میں گھوچ جائیں گے اور سارا دن ڈرے رہیں گے سارا دن باکس میں رہیں گے تو اس کی وجہ سے یہ بریڈ کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا تو دوستو اسی طرح ہے کوکٹل کا بھی یہی سین ہے کہ اگر آپ پرندے لاتے ہیں تو فوراں سے آپ نے انہیں بریڈنگ باکس لگا کر نہیں دینے بے شک وہ ریڈی ٹو بریڈ ہیں ایک سے ڈیڑھ ماہ آپ نے کیج کے اندر کھلے چھوڑنے ہیں جب یہ مستیاں کرنے لگ جائیں تو اس کے بعد آپ نے بریڈنگ باکس لگا کر دینے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بریڈنگ ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے پھر ان کا دوستو لو برز ایک سال کے اندر تین سے چار بار بریڈ کرتا ہے جبکہ کوکٹیل سارا سال بریڈ کرتا رہتا ہے اگر آپ ان کا ٹمپریچر منٹین کر لیتے ہیں تو دوستو کوکٹیل شدید گرمی میں بھی بریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ لو برز شدید گرمی کے اندر بریڈ نہیں کرتا ہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ نے اے سی وغیرہ لگا کر دیا ہوئے شدید گرمی کے اندر تو پھر لو برز سارا سال بریڈ کر دیتا ہے دوستو اگر آپ لو برز کو اے سی پروائیڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو شدید گرمی کے اندر بریڈ نہیں لینی چاہیے دوستو اس کے کافی زیادہ نقصان آتا ہوتے ہیں ایک تو یہ بچے مار دیتے ہیں چھے بچے نکلے ہیں تو مشکل سے ایک بچہ ریڈی ہوگا اس کے بعد دوستو آپ کے پیرز بھی خراب ہو جاتے ہیں جب گرمیوں کے اندر یہ باکس میں گستے ہیں یا مٹگیوں کے اندر یہ بیٹھتے ہیں تو گرمیوں کی وجہ سے ان کو خارش ہوتی ہے پاکس نکلنا شروع ہو جاتی ہے ان کی آنکھوں پہ یا ان کی پاؤں سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے پہلے ایک پرندے کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو ایسے کرتے کرتے آپ کا سارا شیڈ تباہو برباد ہو جاتا ہے ہاں اگر آپ ایسی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان سے ضرور بریڈ لیں یہ گرمیوں کے اندر بھی بریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اگر آپ تمپریچر منٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کولر کے اوپر یا پنکھے کے اوپر گزارہ کر کے آپ سوچیں کہ میں ان سے بریڈ لے لوں تو لوب برڈز بریڈ نہیں کرے گا بلکہ بیمار ہوں گے آپ کے پیرز بھی خراب ہوں گے آپ کا شیڈ بھی تباہو برباد ہوگا دوستو لوب برڈز کی نسبت کوکٹیل شدید گرمی کے اندر بہت اچھی بریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تمام بچے اچھی طرح سے پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں دونوں پرندوں کی بریڈنگ ریشو کے حوالے سے کہ کون سے پرندے کی بریڈنگ ریشو اچھی ہے کون سا پرندہ زیادہ بریڈ کرتا ہے دوستو یہ تو آپ جان چکے کہ لوب برڈز ایک سال کے اندر تین سے چار بار بریڈ کرتا ہے جبکہ کوکٹیل سارا سال بریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو لوب برڈز ایک سال کے اندر بارہ سے پندرہ بچے پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ کوکٹیل ایک سال کے اندر پچیس سے دیس بچے آسانی سے پال لیتا ہے بریڈنگ ریشو کا فرق آپ جان چکے دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی پرندے کو آپ یا کسی پرندے کو ڈاؤن کرنا نہیں کیونکہ ہم مارکٹ میں ہوتے ہیں فوڈ کے حوالے سے مکس فیڈ دونوں پرندے کھانا پسند کرتے ہیں جس میں سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں باجری ہوتی ہے اس میں لال کنگنی بریگ کنگنی موٹی کنگنی اور جو کے چند دانیں یہ ہوتی ہے مکس فیڈ جو دونوں پرندے کھانا پسند کرتے ہیں دوستو یہ جو مکس فیڈ آپ کو بتائیے یہ چلتی ہے عام دنوں کے اندر جب بریڈنگ سیزن نہ چل رہا ہو جب بریڈنگ سیزن چل رہا ہے تو اس وقت کوکٹیل کی خوراک تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کوکٹیل کو سوفٹ فوڈ ڈیلی بیسز پہ دینا پڑتا ہے جس سے بریڈنگ کا ریزلٹ ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح آتا ہے اگر آپ سوفٹ فوڈ نہیں دیں گے تو ففٹی پرسنٹ ریزلٹ آپ کو ملے گا مثال کے طور پر دس بچے نکلے ہیں تو پانچ اس میں سے ریڈی ہوں گے اگر چھے نکلے ہیں تو اس میں سے تین بچے پل سکیں گے آپ ڈیلی بیسز پہ سوفٹ فوڈ دیتے رہیں گے تو کوکٹیل کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا جبکہ لاب ورڈز مکس فیڈ کے اوپر بھی بچے پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو کوکٹیل کا اگر بریڈنگ ریشو زیادہ ہے تو اس کا خرچہ بھی زیادہ ہے جبکہ ڈیلی بیسز پہ اسے سوفٹ فوڈ چاہیے ہوتا ہے لاب ورڈز کا بریڈنگ ریشو کم ہے لیکن اس کا خرچہ بھی کم ہے صرف مکس فیڈ کے اوپر یہ تمام بچے پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں مارگیٹ کے بارے میں کہ کون سے پرندے کی مارگیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے لاب ورڈز کی یا کوکٹیل کی دوستو کوکٹیل کے اندر جو مہنگی موٹیشن آتی ہے وہ دس ہزار رپے کا ایک پیئر بیس ہزار رپے کا ایک پیئر پچاس ہزار رپے کا ایک پیئر ایک لاکھ رپے کا ایک پیئر دو لاکھ رپے کا ایک پیئر تین لاکھ رپے کا ایک پیئر دوستو کوکٹیل کے اندر میں نے تین لاکھ سے مہنگا پرندہ نہیں دیکھا اگر آپ نے تین لاکھ رپے سے مہنگا پیئر کوئی دیکھا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا جبکہ لاب ورڈز کے اندر جو مہنگی موٹیشن شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک لاکھ رپے کا ایک پیئر پانچ لاکھ رپے کا ایک پیئر دس لاکھ رپے کا ایک پیر پندرہ لاکھ رپے کا ایک پیر بیس لاکھ رپے کا ایک پیر دوستو لف برڈز کے اندر میں نے بیس لاکھ رپے تک پیر دیکھے ہیں لف برڈز کلرفل برڈز ہے اس میں بہت سارے کلر ہوتے ہیں اس میں بہت پیارے پیارے پرندے ہوتے ہیں اس وجہ سے لف برڈز کی مارکٹ زیادہ ہے کاؤکٹیل کی نسبت کاؤکٹیل کے اندر صرف پاکستان میں جو آئے ہیں وہ چھے سے ساتھ کلر ہیں جس میں ہے گری کوکٹیل، وائٹ کوکٹیل، اینو کوکٹیل، کریم کوکٹیل تو یہ چار پانچ کلر پاکستان میں آئے ہیں لوف برڈز کے اندر بہت زیادہ کلر ہیں بہت پیارے پیارے پرندے ہیں اس وجہ سے لوف برڈز کی مارکٹ کوکٹیل کی نسبت زیادہ ہے دوستو میں نے لوف برڈز کے اندر بیس لاکھ رپے کے پیر فیزیکل بھی دیکھیں ویڈیوز کے اندر بھی دیکھیں تو آپ خود سوچیں کہ جس بندے نے بیس بیس لاکھ رپے کے پیرز لگا رکھیں جب وہ نیو پرندے لائے گا تو زہری بات ہے کہ بیس لاکھ سے مہنگے پرندے لائے گا کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے سیٹ اپ کو آگے بڑھا ہوں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ پہلے اس نے بیس لاکھ کے پیرز لگائیں اب وہ دس دس ہزار کے پیر لگائے کیونکہ اس کو تجربہ ہو چکا ہے بیس لاکھ رپے کے پرندے سے بریڈ وہ کروا سکتا ہے تو اب وہ کوشش کرے گا کہ مہنگے سے مہنگے پرندے لائے اور اپنے سیٹ اپ کو آگے بڑھائے جبکہ کاؤکٹیل کے اندر جو سب سے مہنگا پیر ہے اس کی پرائز ہے تین لاکھ رپے اور لوف برڈز کے اندر جو سب سے مہنگا پیر ہے اس کی پرائز ہے بیس لاکھ رپے تو آپ خود سوچیں دوستو جس بندے نے بیس لاکھ رپے کے لوف برڈز لگائے ہیں ایک ایک پیر اب وہ کوشش کرے گا جہاں باہر سے مگوائے یا پاکستان سے مگوائے تو اس کی کوشش ہوگی کہ بیس لاکھ رپے سے مہنگا پرندہ میں رکھوں اپنے پاس جبکہ کاؤکٹیل کے اندر تین لاکھ رپے سے بڑا پیر پاکستان میں کوئی نہیں اگر کوئی کاؤکٹیل والا سیٹ اپ کو بڑھانا بھی چاہتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ تین تین لاکھ رپے والے اور پیر لگائے اور اپنے سیٹ اپ کو آگے بڑھائے دوستو کلر فور اور مہنگا ہونے کی وجہ سے لوف برڈز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لوف برڈز میں توفے بھی نکل آتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے گرین فیشر کے ساتھ کوئی مہنگا پرندہ لگا دیا ہے تو اس میں مہنگے بچے پیدا ہونے کے بھی چانسز ہیں اور اس کے علاوہ لوف برڈز میں مہنگی موٹیشن جتنی بھی ہے یہ کمرشل لوف برڈز سے نکلتی ہے یعنی سستے جو لوف برڈز ہوتے ہیں ان سے مہنگی موٹیشن نکلتی ہے تو لوگ لوف برڈز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سستے پرندوں سے مہنگے بچے نکلوالیں دوستو ان دونوں پرندوں کے اندر ایک اور بہت بڑا فرق ہے لیکن وہ فرق جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے دوستو لوف برڈز اور کوکٹل میں ایک فرق اور ہے جو بہت بڑا فرق ہے دوستو وہ فرق یہ ہے کہ لوف برڈز کو بزنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کوکٹل لوگ گھروں میں شوقیا طور پر رکھتے ہیں کیونکہ یہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے یہ شور شرابہ کم کرتا ہے جبکہ لوف برڈز شور شرابہ بہت کرتا ہے کلر فل ضرور ہے لیکن لوگ اسے صرف بزنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس نے بڑی بڑی ہوئیز بنائی ہوئی ہیں بڑے بڑے سیٹ اپ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے صرف کاروبار کی حد تک اس کو رکھا ہوئے ہیں لیکن جو گھروں میں پالنے والا پرندہ ہے اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ جو چل رہی ہے گریلو سارفین کوکٹل لینا پسند کرتے ہیں جتنے بھی بھائی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یقین آپ سب کے سب بڑز لور ہیں آپ پرندوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں تو دوستو جتنے بھی ازاد پرندے ہیں ان کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ آج کل کہر برساتی گرمی چل رہی ہے جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی دوستو آج کل گرمی کی وجہ سے ازاد پرندوں کو دانہ پانی تلاش کرنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نسل کشی بھی ہو رہی ہے دوستو ان کی نسل کشی روکنے کے لیے ان کو مرنے سے روکنے کے لیے آپ نے اپنی چھتوں کے اوپر دانے پانی کا انتظام کرنا ہے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اللہ پاک اس کا پہترین عجر دے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو بروقت اب تک پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ